سلطان رائی صاحب جو تھی نجیدر میری بس میں سلطان رائی یہ جو چکلالہ نہیں ہے غریبہ بار ہاں جی یہاں ان کی زمین ہے یہ مجھے نہیں معلوم اچھا جی یہ مجھے نہیں معلوم کہ کتنی زمین ہے ادھر ان کا گھر تھا ان کے گھر یہاں میں تین چار دفعہ ان کے ملنے کے لیے گیا اور تقریباً دس بارہ پندرہ دفعہ وہ میرے پاس نیچے آئیں وہ بھی آئے اور مصطفیٰ قریشی بھی آئے اور اس کے بعد وہ افضال نہیں ہے افضال وہ بھی آئے اور یہ جو تھے نا اپنے فوت ہوئے ہیں سلطان رائی صاحب نا نا ملوچستان سے یہ جو ملوچستان سے زفراللہ جمالی صاحب ایک ابھی بھی ہے وہ ٹیلی کومنکیشن میں ہوتے ہیں عبد شاہ صاحب ان کے ساتھ بڑا چاہ ایک مراسب ہے تو یہ جو زفراللہ جمالی صاحب تھے ان کے سلسلے میں نے ان کے چورے شریفہ دریل کروای تھی اور ان کے وزیراعظم بننے کی پیشن کوئی نہیں کی تھی اور میں نے کیش نہیں کی آگے ایک دن بجے آبد شاہ صاحب نے بڑے اچھے لوگ گیا آبد شاہ صاحب ٹیلی کومنکیشن میں بڑے افسر تھے فون آیا تھا ان کا میری طرف بجے آپ نے ان کا ذکر خیر نہیں کیا بلدون کے لئے میں نے دعا بھی کیا اور کروں گا بھی اور انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائے اور جو سلسلان رائی صاحب تھے یہ ادھر میری بات سنیں اس بندے کا مذہب کے ساتھ بڑا لگاؤ تھا مذہب کے ساتھ بہت پیار تھا ازان دینی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو آنا ازان دینی ازان مسجد میں ازان دینی یہ ازان دینی بہت بڑا سواب سبھی دیتے اور اے بھی ازان دینی بہت بڑا سواب ہوتا ہے صحیح کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے سلسلان رائی نے اپنی کبر کے ساتھ اپنی جو کبر ہے کبر کے ساتھ مسجد ہے شاہ شمسکاری کا دربار ہے شاہ شمسکاری دربار کے ساتھ بارے پاس سے ان کی کوٹھی ہے ان کی جو بیٹا ہے بابر سلطان اس کی میرے آت پر بیعت ہے جو ان کی بہو ہے لوبنا اس کی بھی میرے آت پر بیعت ہے سلسلان رائی کی جو والدہ ہے اس کی بھی میرے آت پر بیعت ہے اور جو اس کی خلزات بہن شکیلہ آجی اقوال ان کے بھی میرے آتے بیعت ہیں اور مجو نام ہے دوسرے بھائی کا اس کے بھی میرے آتے بیعت ہیں یہ غریفہ صاحب کے پاس میں لاہور جاتا تھا اس وقت کے ان کے سلسلہ میرے ساتھ تھا میں سلطان رائی کے گھر میں اس کے گھر رہا بھی ہوں اور چار پانی دفعہ اس کے بچوں سے ملاؤں میں باب اور سلطان سے اور وہ بھی مذہبی بچے ہیں اس کے سپر اٹھتا ہے بہت دیر بعد ہوئے میرا تلق واسطہ تو ان کا غریبہ بات سے ہے اچھا غریبہ بات سے ہے اور میری جو ہے نا جب میری بات سونے میری ان کے گھروں میں مطلب ہے سلطان رائی کی گھر میں میری تصویریں لگی ہوئی ہیں اس کی بین کے گھر میں اور دو تین بھائییں ان کے گھروں میں میری تصویریں لگی ہوئی ہیں اور وہ پورا خاندان جو ہے جیکی ہے جیکی ریسی گوڑوں کی ریس کھیلتے ہیں وہ سارے سب کو میں نے انگلینڈ بھیجا ہے انگلینڈ اس میں کوئی دور آ نہیں اور جو یارمی کرواتے تھے خلیفہ صاحب کی آستانے پر یارمی کا وہی اتمام کرتے تھے سلطان رائی تو بعض میں ایٹ ہوا ہے پہلے تو ادھر میری بات سنیں وہ عام ایک اداکاروں کی طرح کٹ کھانے کے لیے جیسے کٹ کھانے والے ہوتے ہیں عام جو تھے وہ یہ جب میرا طلق ہوا اس کے بعد یارمیوں کے بعد ادھر میری بات سنیں ویسے جو سلطان رائی کے اوپر وہ جو دعا نگاہ ہے وہ میرا وہ کوئی سیسٹر نہیں ہے کہ میں اس کے لیے میں نے دعا نہیں کی دعا میں نے کی ہے اس کا جو سلسلہ ہے دعا اور نگاہ بھلا وہ شاہ شمس کاری ہے جہاں ان کی کبر بنی ہے ان کی دعا اور نگاہ سے وہ سپری ایٹ ہوا ہے نہیں ویسے یہ بات فون پہ کئی دفعہ میرے ساتھ ان کی ہوئی ہے میرے ساتھ وہ پی ٹی سی ال کا نمبر لگا وہ تھا فون پہ بات چیت کرتے تھے ذرا دعا فرمانا دعا تک کر دیتے تھے دعا تک کرنی چاہیے نہیں میں نے ان کو یہ نہ میرے ذہن میں آیا نہ میں نے ان کو کہا ہے اب میری بات آپ اور سے سنیں میں یہ سمجھتا ہوں سلطان رائی ایکٹر نہیں قتل ہوا میں سمجھتا ہوں ایک عالم دین قتل ہوا عالم دین اس کی اندر اتنی ہوئی مطلاع نبی کے دین سے اس کو اتنا پیار تھا نبی اللہ الصلاة والسلام کے ساتھ اس کی اتنی محبت تھی نمازوں کے ساتھ اس کی اتنی محبت تھی وہ تو جتنا کچھ کماتا تھا ادھر میری بات سنیں وہ غریبوں پہ لٹا دیتا تھا غریبوں پہ ادھر میری بات سنیں میرے بات بیٹھے بیٹھے ادھر میری بات سنیں کسی بندے کو پریشان دیکھا یا کوئی بات آئی اس کے کپڑے ٹھیک نہیں یہ نہیں وہ نہیں ادھر میری بار سنے اس کی بڑی خدمت کرتا تھا میری اس نے بہت ساری خدمت کی بلکہ رائے صاحب کے مقفرت فرمائے جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو گان نصیب فرمائے مجھے انہوں نے دو گاڑیاں لے کے دی تھی اور بڑی گاڑیاں نہیں ایک مورس لے کے دی تھی ایک ڈارسن لے کے دی تھی جی ایل سنی ایک آٹ سولہ پھر میں نے وہ ٹیکسی بنا کر اور ان کو میں سلات اچھلوتا رہا ہوں سب تو اچھی ادا اس کی اعزان دینا سلٹان رائے مجیدوں والی اعزان لےتتے تھے جسے کہاں کوئی مجاجد میری بعد سنے اعزان دیتا ہے ایسے وہ اعزان دیتے تھے ہاں بہت خوبصورت میری بار سنے جوگ سے جوگ سے محبت سے شوگ سے مولوی شوگ سے مولوی دخانہ پوری کرتے ہیں میری بار سنے اس جوگ سے تو اعزان کو نہیں دیتے سلطان راہی ساتھ زوج سے ازان دیتے تھے اور وہ بندہ چوبیس گھنٹے پا حضورہ کرتا تھا چوبیس گھنٹے ہی در میری پا سنے محبت رسول کے عشق میں وہ دوبا ہوا انسان تھا کوئی شک نہیں کوئی دو نمبر بات نہیں جس جگہ تک میں اس کو سمیش تھا میں لوگر گیا تھا چمبہ اوس چمبہ اوس ادھر ایک جگہ ایک بنی ہوئی گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہے مطلعہ مامانو کے ٹھینٹ ہونے کے لیے وہاں ایک وہ احسان احسان ہے مسلم لیکن ان کا ٹھیک ہے وہ اس کے پاس تھی وہ جگہ جتنی بھی بھی ہے مطلعہ وہ ادھر مجھے وہ انہوں نے کھانا کھلایا تھا یہ جو بولا جٹ جب ایٹ ہوئی تھی مجھے کھانا کھلایا تھا میں ادھر گیا ہوا تھا کسی نے خلیفہ صاحب سے کسی نے ٹیم لیا تھا اچھا ادھر گیا ہوا تھا ادھر سے میں ادھر آیا پھر انہوں نے مجھے کھانا کھلایا تھا کہنا جی میں نے کھانا کھلایا نا ہے اس لیے کہ آپ کی دعاوں سے ابھی میری وہ بات نہیں ہے نا میں آرے کو کہتا ہوں میں جھوٹ بولنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوا کہ مولا جٹ میری وجہ سے ایٹ ہوئی ہے نا ان کی ہداکاری کی وجہ سے ایٹ ہوئی ہے رب ان پہ مہربان تھا رب کا رسول مہربان تھا شاہ شاہ مسکاری جو دربار ہے وہ اس پہ مہربان تھے میں لہور جاتا تھا تو وہ روٹی کی دعوت دیتے تھے نماز کا وہ پبند تھا پانچ وقت ٹیم کا وہ پبند آدمی تھا ٹھیک ہے میں جب بھی لہور گیا ہوں اس نے مجھے روٹی کی دعوت دیے کھانے کی دعوت دیے دو تین دفع میں اس کے گھر میں رہا ہوں اور زیادہ میں نہیں رہا ہوں باقی اس کا جو بیٹا ہے بابر سلطان اس کے ساتھ بہت صحیح میں نے دستار بندی کے بھی کی ہی ہے ترجم later بابر سلطان کی میرے آت پر بیعت ہے بابر سلطان کی طریق بیوی ہے لبنہ اس کی بھی میرے آت پر بیعت بیعت ہے جس کی بہن ہے شکیلہ اس کی بھی میرے آت پر بیعت ہے سلطان رائی کے جو امی ہیں امی ہے امی ہاں ان کی بھی میرے آت پر بیعت ہے ابھی وہ میری زندہ ہے نہیں اب نہیں جاتا اس لیے نہیں جاتا جس طریقے زہرائی صاحب خود معبت کیا کرتے تھے بلواتے تھے اس زوج سے کوئی بلواتا نہیں بس پر نہیں جاتے